بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آئی کا تیسرا لیکچر that is بلیفرائیٹس آئی لیڈ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تیسرا جو لیکچر ہے وہ ہے بلیفرائیٹس اب اس ٹوپک کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھنا ہے وہی سیکوینس پہ جا رہے ہیں اسی سیکوینس میں جائیں گے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھیں گے کہ بلیفرائیٹس کہتے کسی ہیں پھر ہم اس کے ٹائپس دیکھیں گے یاد رہے ٹائپس اس کی دو قسم کی ہوتی ہیں میں ڈیفنیشن کروں اس سے پہلے میں ٹائپس بتا دیتا ہوں اس کی ٹائپس دو طرح کیوں ہوتی ہے ایک کو ہم بولتے ہیں انٹیریئر بلیفرائیٹس دوسرے کو ہم پوسٹیریئر بلیفرائیٹس بولتے ہیں اٹیریئر بلیفرائیٹس میں فردر آگے دو ٹائپس آتی ہے ایک کو بولتے ہیں بالے فرائٹس دوسرے کو سکوہیمس بالے فرائٹس سہی ہیں اور پسٹیوری بالے فرائٹس میں ایک ہی ٹائپ آتی ہے جس کو بولتے ہیں میبونائٹس ایم سے میرے جہر کیا ہوا ہے میں دوبارہ بتاتا ہوں ٹائپس دو طرح کے ہوتی ہیں انٹیرین انٹیرین میں دو آتی ہے اس امس کوہیمس بلے فرائٹس اس پسٹیوری میں ایک یہ آتی ہے اس میںato possibilities تو پھر ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ایک 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 ہیڈنگز کو لیں گے ڈیفنیشن 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 ہوتی کیا ہے سمپلی کہاں جاتا ہے کہ انفلمیشن آف آئیلیڈ مارجن اس کا ڈیفنیشن لیکن یہاں پہ اگر کوئی پیپر میں آتا ہے کہ ڈیفائن کرو تو تھوڑا سا اپنے اچھے مینر میں اس کو ڈیفائن کرنا تاکہ اچھے اپنیشن پڑھ سکے تو یہ بک کی وڈنگیں اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں یہ کہتا ہے کہ it is an subacute or chronic inflammation آف آئیلیڈ مارجنز یہاں پہ دو چیزیں اس نے یوز کی ہے کہ subacute دوسرے اس نے کی ہے chronic ایک ویسے تو عام ہم سنتے ہیں کہ acute and chronic acute and chronic یہ subacute کیا ہے subacute ہے کہ ایسی condition جو کہ chronic اور acute کے بیچ میں آ جاتی ہے ٹھیک تو ڈیفائن کیسے کرو گے it is an subacute or chronic inflammation آف آئیلیڈ مارجنز صحیح ہے تو یہاں پہ میں definition لکھ دیتا ہوں یہ کیا ہے subacute اور انفرمیشن ہے کہ اس کی آئیلیڈ مارجنز کی آئیلیڈ مارجنز کی یہ تو اس کی definition ہو گئے اب types پہتے ہیں جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ anterior and posterior جو main category ہے اس کی anterior biliferaitis پھر posterior تو anterior کے اندر ulcerative biliferaitis آتی ہے اور squamous biliferaitis آتی ہے اور posterior کے اندر میں وہ منعتس آ جاتی ہے تو ہم پہلے پڑھتے ہیں ulcerative biliferaitis ulcerative biliferaitis میں ہم نے اس کی definition کرنی ہے اس کی clinical features کو سمجھنا ہے اس کی complications اور treatment یاد رہے کہ یہاں پہ میں جو clinical features بتاؤں گا یہ میں diagnostic point کی طور پہ بتاؤں گا کہ اگر paper میں آتا ہے تو آپ کیسے diagnose کرو گے کہ یہ کون سا biliferaitis ہے بہت سارے وہ normal جو clinical symptoms ہیں جو کہ ہم ipel سے اس کو denote کر دیتے ہیں irritation, itching, photophobia, lacrimation یہ تو سب میں ہوں گے لیکن یہاں پہ جو main point ہے جسے آپ diagnose کر سکو وہ features ہم یہاں پہ لکھیں گے اور میں نے لکھے بھی ہوئے ہیں پہلے بات کرتے ہیں ulcerative biliferaitis کے definition کے بارے میں ulcerative biliferaitis ہوتا کیا ہے ulcerative biliferaitis it is an acute and chronic infection of the eye lashes and a situated gland of these and mole جو gland of these and mole ہے یہ اس کی acute بھی ہو سکتی ہے اور chronic infection ہو سکتا ہے دونوں ہو سکتا ہے acute and chronic infection of the gland of these and mole and eye lashes folicle جو eye lashes folicle ہے اس کی بھی ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھتا نہیں ہوں کیونکہ یہ پہلے بھی ہی ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے اس کو ایک وڈنگ دی تھی ایک بات کی تھی اس کے بارے میں شاید تو وہاں سے بھی کلیر ہو جاتا ہے لیکن آپ آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ ایکیوٹ بھی ہو سکتا ہے کرونک بھی ہو سکتا ہے انفیکشن ہے کس کا جو آئی لیشز کے فولیکلز ہے اس کا اور اس کے ساتھ جو اسیسویٹڈ گلینڈز ہے اب ہم اس کے کلینیکل فیچر کے بات کرتے ہیں کلینیکل فیچرز میں یہاں پہ آپ نے وہ فیچرز یاد رکھنے ہیں جس سے آپ اس کو ڈائیگنوز کر سکو اگنوز کر سکو کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیپر میں آتا ہے کوئی سینیریو آتا ہے تو وہاں سے آپ پک کر سکو کہ واقعی میں یہ السیریٹیو ہے یا سکوئیمس ہے یا مہومنائیٹس ہے تو السیریٹیو بلیفریٹس میں سب سے پہلے جو ایمپورٹنگ فیچر ہے وہ ہے گلوینگ آف آئی لیشز یہاں پہ میں نے لکھا بھی ہے کیا ملدب ہے ملدب یہ ہے کہ جو آئی لیشز ہے یہ چپک جاتی ہے آپ اس میں اس میں گلو سا بن جاتا ہے یعنی یوں کہوں کہ کوئی سلیش ٹائپ کوئی چیز ہے جس نے گلو ٹائپ کوئی چیز ہے جس نے اس کو جوڑ کی رکھتا ہے گلوینگ آف آئی لیشز ہوئے پہلے بات تو ہے یہ سپریٹیو ہے تو پس تو اس میں پروڈیوس ہوگا جب وہ پس ڈرائے کرے گا جب وہ خوشک ہو جائے گا تو وہ کرسٹ بنائے گا خوشک ہونے کے بعد اس میں کرسٹ بنیں گے اور جب وہ کرسٹ بنیں گے اور اگر آپ اس کرسٹ کو ریموو کرنے کے کوشش کرو گے تو اس سے جب ریموو کرو گے تو اس سے بلیڈنگ ہونے شروع ہو جائے گی السر بنے گا تو تین امپورٹن پوائنٹ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ گلوینگ آف آئی لیشز ہو رہی ہے چپک رہی ہے سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ کرسٹ کی فارمیشن ہو رہی ہے تھرڈ بان یہ ہے کہ جب آپ اس کو ریموو کرنے کے کوشش کرتے ہو تو السر بن رہا ہے یہ اس کے کلنیکل فیچر ہے اب ہم بات کرتے ہیں سیکوئیمیس بلی فریریٹس کی کلنیکل فیچر Euros کے بارے میں دیکھو کازل سب کا سیم ہے اس سے پہلے کہ ہم سیکوئیمس کے Features پہ جائے کازل کی بات کر رہے ہیں تو کازل سب کا سیم ہے تو سیکوئیمس بلی فریٹس کی کلنیکل فیچر یہ میں نے یہاں پہ لکھے ہوئی ہی یہاں پہ سب سے پہلی جو آئی لیشز ہے نا اس میں گریسی اپیریس آ جاتا ہے یوں لگے گا کہ کوئی گریس ٹائپ کوئی چیز اس پہ لگی ہوئی ہے سیکنڈ والد یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈینڈرف لائک مٹیریل کی ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے آئی لیشز کے اوپر ڈینڈرف نہیں ہوتا اس طرح کی کوئی چیز ڈیپوزیٹ کر رہی ہوتی ہے اور جب آپ اس ڈینڈرف لائک چیز کو ریموف کرتے ہو کیونکہ یہ سافٹ ہوتی ہے تو جب آپ اس کو ریموف کرتے ہو تو اس کی ریزلٹ میں کوئی آلسر کوئی بلیڈنگ نہیں ہوتی تو یہ کمپیریزن ہے کمپیریزن اس طرح ہے کہ وہاں پہ پہلے کرس بند رہا تھا کرس آپ ریموف کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو بلیڈنگ ہوتی تھی یہاں پہ ڈینڈرف لائک مٹیریل ڈیپوزیٹ ہو جاتا ہے وہ سافٹ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو ریموف کرتے ہو تو کوئی آلسر یا کوئی بلیڈنگ نہیں ہوتی تیسری جو ہے وہ ہے میبومینائٹس جو پوسٹیریر بلیفرائٹس ہے اس کی ٹیپ ہے اس کی کلنیکل فیچرز یہاں پہ ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ فوم لائک سیکریشن جو ہوگی آئیلڈ مارجنز پہ فوم لائک سیکریشن آپ کو نظر آئے گی کوئی فروتھی یا فوم لائک سیکریشن آپ کو نظر آئے جائے گی جو میبومین گلینڈ کی جو اوری فیسز ہے نا اس میں پاؤچنگ ہوگی وہ آگے کی طرف نکل آئیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈائیگرام میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس بات کو کہ پاؤچنگ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ آپ کو سب سے پہلے بات ہوئی ہے کہ یہاں پہ یہ جو اوری فیسز ہے میبومین گلینڈ کی اس میں پاؤچنگ ہوئی ہے یہ آگے طرف نکل آیا ہے ٹھیک ہے نا تو پاؤچنگ آف اوری فیسز آف میبومین گلینڈ ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فروتی اپیرنس ہو رہی ہے اوپے سے ٹھیک ہے اور جب آپ انہی جو گلینڈ ہے میبومین گلینڈ ہے آپ اس کی مساج کرتے ہو نا تو یہاں سے پس پروڈیوس آوٹ ہو جاتا ہے یعنی یوں کہوں کہ آئلیس گریشن جو ہے وہ باہر نکلتی ہے تو یہ اس کا تیسرا فیکٹری ہے جو کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے جو پچھلی بات تھی سکویمس کی جیسے میں نے کہا تھا کہ گریسی اپیرنس ہو جاتی ہے اور ڈینڈرف لائک مرٹیریل جو ہے وہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے تو یہ آپ اس ڈائگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گریسی اپیرنس ہے اس کی اور ڈینڈرف لائک مرٹیریل جو ہے وہ بلکل آئلیس کے اوپر ڈپازٹ ہوا ہے تیسری اس کے سب سے پہلے کی جو گلوین کے بعد کی تھی تو یہ بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں ڈائگرام میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کرسٹ بند گیا یہاں پہ یہ دیکھیں کرسٹ بند گیا اور جب آپ یہ جو کرسٹ ہے اس کو ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہو نا تو اس سے ہم نے یہاں پہ ایکسپلین کر دیا اب ہم اس کے کمپلکیشن کے بات کرتے ہیں دیکھیں جو کمپلکیشن ہے السیریٹیو بلیفریٹس اور سکویمس بلیفریٹس یعنی سیمپل میں کہوں تو آسان لفظوں میں کہ جو انٹیریر بلیفریٹس ہے اس کی کمپلکیشن سیم ہوں گے جبکہ جو پوسٹیریر بلیفریٹس ہے میبیومنائٹس ہے اس کی کمپلکیشن ایک ہی ہے بہت ساری ہو سکتی ہے لیکن جو امپورٹنڈ ہے وہ ہے پیپیلری کنجنگٹیو وائٹس وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پیپیلری کنجنگٹیو وائٹس یہ جائے ٹھیک ہے یہ آتی ہے میبیومنائٹس کی لیکن جو سکویمس اور کنجنگٹیو وائٹس ہے اس کی جو ہے وہ میں ابھی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ رہی کمپلکیشن آف آلسیریٹی بلیفریٹس اور سکویمس بلیفریٹس آئیلیٹ میں یہ ٹرائکی ایسز کریں گے اور ٹرائکی ایسز کیا ہوتا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے بھی لیکن یہاں پہ میں آپ کو صرف ہینٹ دے دوں کہ میس ڈائریکشن آف آئیلیشز ٹوورز زی بلوک جو آئیلیشز ہے اس کی میس ڈائریکشن کو بولتے ہیں سکڑ بناتی ہے میڈروسز آجاتی ہے اس میں مکمل آئیلیشز ہی ختم ہو جاتے ہیں لاؤز آف آئیلیش ہو جاتی ہے پھ راتننگ ہو جاتی ہے اس میں اور ٹوسز آجاتی ہے ٹوسز بولتے ہیں اپر آئیلیٹ کا ڈروپ ہو جانا نیچے آجانا ٹھیک ہے کنجکٹیو میں کنجکٹیو آئیٹس کرے گا اور کورنیا میں یہ کیراتیٹس کر دے گا اب آتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں جیسے کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے بھی ہے اس سے سب کچھ سمجھنا ہے میں نے لکھا ہے کہ ٹریٹمنٹ آف آل تری اس سیمیلر ایکسپ یعنی جو تینوں ہیں السیریٹی بلیفریٹس سکویمس بلی اور میبومینائٹس جو ہے ان تینوں کی ٹریٹمنٹ سب کے عالموں سے میں سوائے کی فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جو السیریٹیو اور سکویمس میں جو انٹیبائیوٹک دے جاتی ہے وہ آئینمنٹ کے فرم میں دی جاتی ہے جبکہ میبومینائٹس میں سسٹیمک انٹیبائیوٹکس دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو سیمپل آپ آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہو کہ انٹیبائیوٹک دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ ایکزیک بک کی بات پہ جانا چاہتے ہیں ایکزیک بک والی بات پہ جاتے ہو تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پہلے دو میں انٹیبائیوٹک آئینمنٹس دیتے ہیں سیکنڈ ون میں سسٹیمک انٹیبائیوٹکس دیتے ہیں لیکن آپ سیمپلی انٹیبائیوٹکس کا ورڈ بھی یوز کرو تو کافی ہے باقی اورال ٹریٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے تو آئیلیڈ ہاجین یہاں پہ میں نے لکھا ہے ہاجین کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے آرٹیفیشل تیرز اور ٹوپیکل سٹیرائیڈ اور ساتھ ساتھ انٹیبائیوٹکس یہ چار چیزیں آئیلیڈ ہاجین آرٹیفیشل تیرز توپیکل سٹیرائیڈ اور انٹیبائیوٹکس دی جاتی تو یہ سارے باتیں ہوگی بلیفرائیٹس کے بارے میں اس میں سب سے پہلے ہم نے بلیفرائیٹس کو ڈیفائن کیا اس کے بعد اس کے ٹائپس بتا دیا اور ٹائپس کے اندر جائے گی اس کی ٹائپس کی ڈیفنیشن کی اس کے فیچرز بتا دیئے اس کی کمپلیکیشنز اور ٹریٹمنٹ بتا دیئے اس کی کمپلیکیشنز اور ٹریٹمنٹ بتا دیئے موسیقی